السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسمان کرکٹ نیوز دوستو آج بات کریں گے دو اہم کرکٹ کی خبروں پر جس میں سب سے پہلی خبر جو نکل کر آ رہی ہے بابر آزم نے ویلڈ کام میں تیسرے اوپنر کے طور پر شان مسود کی جگہ نیک لڑی کو شامل کرنے کی سیلیکشن کمیٹی کو تجویز دے دی بابر آزم نے تیسرے اوپنر کے طور پر کس کو شامل کرنے کا کہا ہے اس پر بات کریں گے اس کے بعد جو دوسری خبر آ رہی ہے نجم سیٹی نے پاک بارد ٹیس سیریز کے لیے گرین سیگنل دے دیا اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا چلی یہ تفصیل سے بات کرتے ہیں ویلڈ کپ جس طرح قریب آ رہا ہے ساری ممالکی ٹیم میں اپنی فائنل پندرہ کھلاری کے سکورڈ کو تشکیل دے رہے ہیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور سیلیکشن کمیٹی بھی اسی حوالے سے اپنے کن فارم پندرہ کھلاری کو تشکیل دے رہے ہیں اور بابر آزم نے اسی حوالے سے تیسرے اوپنر کے طور پر نئے کھلاری کی تجویز سیلیکشن کمیٹی کو دی ہے بابر آزم نے تیسرے اوپنر کے طور پر اٹیکنگ بیٹسمن سیم ایوب کا نام سیلیکشن کمیٹی کے سامنے رکھ دیا ہے بابر آزم کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سائم ایوب تیسرے اوپنر کے طور پر ایک بہترین چوائز ہے کیونکہ اس کے پاس ہر قسم کی شارڈ موجود ہے اور وہ نہ ڈر ہو کر کھیلتا ہے اور یہی چیز ہمیں چاہیے اوپنر کے طور پر اسے وجہ سے سائم ایوب کو زمباوی کے خلاف پاکستانی شہین کے اوڈی ایس کورڈ میں شامل کیا ہے جبکہ بابر آزم نے شان مسود کو تیسرے اوپنر کے طور پر ورڈگاپ میں شامل کرنے کا اوڈ نہیں دیا اس میں بڑی وجہ یہی ہے کہ شان مسود نیوزی لینڈ کے خلاف اوپنر کے طور پر کوئی خاطر خواب پرفومنس نہیں دے سکے جبکہ دوسری خبر جو آ رہی ہے پاک انڈیا ٹیس سیریز کے حوالے سے جہاں نجم سیٹی نے دونوں ممالک کے درمیان ٹیس سیریز کے حوالے سے بیان دیا ہے جہاں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیس سیریز کسی نیوٹرل وینیو پر ہو سکتی ہے اور یہ ٹیس سیریز اسٹریلیا انگلینڈ اور افریقہ ان تینوں میں سے کسی ایک ملو میں کھیلی جا سکتی ہے تاہم نجم سیٹی کا کہنا تھا ٹیس سیریز کے لیے سب سے پہلی اوپشن انگلینڈ کی ہے کیونکہ وہاں انڈیا پاکستان کافی تداد میں مجود ہیں جبکہ ان کا کہنا تھا اگر انگلینڈ میں نہیں تو دوسری اوپشن کے طور پر اسٹریلیا کے شہر ملو بن ہوگا کیونکہ پاک انڈیا کرکٹ فینس وہاں بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی بڑی مثال پچھلے سال ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ ہے جہاں ملو بن میں نبی ہزار شائع کین پاک بھارت میچ سے فل تھا اور ملو بن کرکٹ اسوشیشن بھی پاک بھارت بورٹ کو ملو بن میں ٹیسٹ میچ کروانے کی اوفر دے چکی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں اس حوالے سے بہت جلد بڑی پیشرفت ہو رہی ہے اگلے سال آپ کو دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز اسٹیلیا اور انگلینڈ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان